بسم اللہ الرحمن الرحیم حارم الرشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی خبریں ہوتی ہیں سارا دن کہ اس کو جانشتے جانشتے دیکھتے ہوئے آدمی نے ڈھال ہو جاتا اب سب چیزوں پر بات تو نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تازہ ترین خبریں یہ ہیں یہ ایک مشکل ہے بسے خود تازہ ترینے خبریں بدل بھی جاتی ہیں مگر بہرحال آج شام کو اچھی طرح سے کنفرم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ماہ علیہ شاہباز شریف کو بنانے پر کیونکہ نواز شریف صاحب تو بچگانہ فرمائشیں کر رہے ہیں اور ان پرابلم یہ ہے لوگوں کو ساتھ بھی نہیں لے کے چل سکتے اور کلک بھی نہیں کر سکے جسمانی تبانائی تو نام کو نہیں ہے کوئی جلسہ نہیں کر سکے جلال پور جلسہ میں جلسہ اس بری طرح ناکام ہوا وہاں کھوکر بزرز نے جو کیا تھا وہ ناکام ہوا یہ غپرا میں ناکام ہوا یہاں کہیں جاتے ہیں خلق خدا آتی نہیں ہے کبھی پولیس والوں کو بٹھانا پڑتا ہے کبھی کسی کو لیکن نواز شریف مان نہیں رہے اس پہ یہ نہیں ہے یہ یہ پرابلم ہے اس لئے ان کے لہجے میں تلخی کچھ اور بڑھ گئی ہے ذہنی طور پر الجہ ہوئے ہیں ایک ایک دروازے پہ دستک دے رہے ہیں خود بھی انہیں احساس ہو گیا ہے مانتے نہیں ہیں مگر اندر احساس ہو گیا ہے ہم کے پاس گئے کہاں جانے چاہتے تھے وہ باپ والوں کے پاس ان کا اپنا چوزری شجاعت کے دروازے پہ جا دستک دی مولانا فضل الرحمن کو گوارہ کرنا کوئی آسان کام ہے اتنے ہارٹ بار گینے رہے ہیں کہ دانتوں تک پسینہ جاتا ہے آدمی کو اور بے نظیر تو انہیں ہنڈل کر لیتی تھی وہ بڑی زہین خاتون تھی لیکن وہ جنرل صاحب ایک دفعہ تنگ آ گئے تھے ان کے وزیر داخلہ تو انہیں کہاں خزانے کے کنجیں ہی دے دیں ان کو اس سے کم پہ تو یہ راضی نہیں ہو سکتے تو اس سے بھی اپنا زمین لے لی تھی شہیدوں کے لیے مختص زمین جنرل مشرف سے بھی تو صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی خوفناک ہے ایک آج بڑا لطیفہ ہوا ہے آج گفتگو میں کوئی زیادہ ترتیب نہیں ہو سکتی کیونکہ میں تھکا وہ بہت ہوں لطیفہ یہ ہوا ہے کہ ڈان ایک سٹوری چھائپی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پہ جھگڑا کیوں ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا بڑا اچھا تجزے کیا کہ یہ یہ عوامل ہیں یہ صبح اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں بلدیات کو براہ راست مرکز سے پیسے دینا چاہتے ہیں اور انہیں کنٹین کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب کو اور دو تہائی اکثریت کہہ رہے ہیں مجھے حلیفوں کے دلاؤ اب اچھا ریل نے بیان بھی دے دیا ظاہر ہے ان کا کہنے بھی دیا ہوگا اب اچھا ریل کی کیا احمد تھا کہ اس طرح کا بیان دے کہ یہ ان کا لوٹ مار کا مسئلہ ہے اور یہ ہے فلاں وہ بہت ہی اب اچھا ریلی کا کہہ زیادہ ذکر کیا ہے اس میں ایک رپورٹ بڑی اچھی ہے لطیفہ اس میں یہ ہے کہ یہ بلد بارڈے کا موقف ہے اور یہ ان کا موقف ہے اور یہ 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 پوزیشن ہے اور یہ پوزیشن ہے اور وہ سن تک محدود ہے اور یہ پنجاب تک محدود ہے جس کے 67% ووٹ ہیں سرکاری اب ادارے کے مطابق اس کا ذکر ہی نہیں ہے عمران خان کا کہیں حوالہ ہی نہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی کر رہا ہے اور اس میں پایا جاتا ہے یہ ہے جناب ہماری ثابت یعنی بہتر اخبار سمجھے جاتا ہے ریپورٹنگ میں اس کا یہ حال ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پختون خاتو ایسا لگتا ہے کہ قرائن یہ ہیں اور بعض لوگ ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فیصلہ کر لیا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ تو حوالے کر دیا جائے پی ٹی آئی کے کوئی چارہ نہیں ہے وہاں تو نعبت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بہت خرابی ہوگی خدا نہ خواستہ خون خراب نہ ہو جائے کیونکہ کوئی کسی دوسری پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے وہ بیسے کہل انہیں کہ ساتھ کی ساتھ سیٹے جیتوں گا پرویز خٹک صاحب نے پرویز خٹک صاحب تو خیر یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نیپال میں الیکشن ہو تو وہاں بھی میں جیت جاؤں گا ان کے دعویٰں کو کیا چار فیصلہ ان کے بیسے ووٹ ہیں وہاں تو اس دھڑلے سے وہ سیمنار کرتے ہیں یعنی جو کل انہوں نے سیمنار کیا وہ تو کمحال ہے یعنی پانی چھوڑ دیا ہر چیز ہر سب کچھ کر لیا غلام علی صاحب نے اور ٹرائلر کھڑے کر دیئے مگر اس کے باوجود وہ ایسے تھا جیموش شان جلتا وہ حالانکہ ورکرز کا کنونشن تھا وہاں کچھ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کم از کم اس وقت اسری خبر یہ ہے کہ اس وقت اٹھا نہیں ہوئی ہے بھائی اور وہ مدلہ یہ ہے کہ ان کو کنٹین کر کے رکھنے چاہتے ہیں یہ جو اپنا اس کے انٹرویو ہے راو کا راو انوار کا کہا دو اس نے ٹھیک راو انوار نے سات خرب کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کا پورا ایک سسٹم ہے وہ کہتا ہے زرداری صاحب جس کے ذمہ دار ہے اور منی لانڈرنگ کرتی ہے سات خرب رپے اس نے یہ بھی کہا کہ کیک کے پیسے بھی جویں بلاول بھٹو صاحب کیک بنگواتے ہیں تو وہ جالی خاتوں سے ادایگی کی جاتی ہے اور یہ تو سب کو پتہ ہی ہے پہلے ایک دفعہ آپ سے ارس کیا تھا کہ تین رکنی بھوت گیا تحریک انصاف کا جب صرف پختونخواہ میں حکومت تھی وزیر اعلیٰ اپرویز خٹک اور جناب جہانگیر ترین صاحب اور خاکوانی صاحب تو جو حکومت سندھ کا نمائندہ ان سے ملنے کے لیے لیے آیا اس کا ادھا بھی بتا سکتا ہوں وقت بیچارہ مسئیبت میں نہ پڑی جائے تو وہ اپنا ملنے کے لیے اس نے کہا ہمارا فارمولا بڑا سیدھا ہے تھرٹی فائی پرسنٹ پہلے رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں حسب توفیق اور وہ جیلی خاتوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کن کن کے ناموں پہ ان کے بھی شریف خاندان کے بھی ان کے بھی بعد راہو انوار بالکل ٹھیک کر رہے ہیں مکانات خریدے گئے ہیں یہ انہوں نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں خریدے گئے ہیں بلا بلا اس کے اردگرد سب کو پتہ ہے کس کے ذریعے خریدے گئے دو لاکھ لیسنز جاری کیے گئے گندم چوری ہو جاتی ہے لاکھوں ٹن گندم چوہے کھا جاتے ہیں ایسے چوہے شہد میں پیدا ہوئے ہیں تو ساری دنیا میں جاتا ہے ان کی بکھریوں کے ترکی راہو انوار کہتا ہے یہ راہو انوار کہتا ہے ترکی میں دوبائی میں برطانیہ میں امریکہ میں کینیڈا میں تو ظاہر آئی ہے بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا بہادر بچہ ہے یہ زرداری صاحب نے راہو انوار کے بارے میں کہا تھا مگر یہ بہادر بچے وہ ہیں کہ جنہیں تھبکی دی جائے تو بہادر بنتے ہیں وہ جنر رحم الدین مرہوم سندھ کے بھی گورنر رہے ساکبر رحم الدین کے میاں بڑے اچھے آدمی تھے ان کی خاتون بھی بڑی شہستہ ہیں بڑا اچھا خاندان ہے ان کے بارے میں وہ حج میں کہا جاتا تھا کہ بڑے دلے رادوی ہیں اگر سپورٹ بوری ہو تو وہ یہ جو راہو انوار ہیں یہ سپورٹ ہو تو پولیس مقابلوں میں میں جناب مجرموں کو اڑا دیتے ہیں انواریٹڈ کاماز میں مجرم پتہ نہیں کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا اور یہ باہد افسر ہیں جو بچ گئے تھے باقی کو تو علتا فزین مروا دیا تھے دو سو افسروں کو جنہوں نے آپریشن کیا تھا نینٹی فائیو کا لیکن بہرحال وہ ٹھن گئی ہے اور جواب بھی آنا شروع ہو گئی ان پہ تو دباؤ ہے سعید غنی کہتے ہیں کہ اپنا سارے پولیس ہم سے تبدیل کر دی آئی جی ڈی آئی جی ایس اس پی یہ وہ تو ظاہر ہے کنٹین کرنے کے لئے کیا انہوں نے جواب درہا شروع کیا کہ یہ فوجی افسر ہیں جو ساری خرابی کے ذمہ دارا ایوب خان نے مشرقی پاکستان کے لیتگی کا منصوبہ بنایا تھا ایوب خان کی غلطی ہیں تو تھی مشرقی پاکستان اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے لیکن وہ اور عمل تھے وہ نیشنلزم کی تحریک سوروردی کے بعد بہت بڑھ گئی تھی شیخ مجیبر رحمان جیسا غیر ذمہ دار آدمی جس کے بھارت کے ساتھ رابطے تھے وہ بھی اس کے ذمہ دار تھے نائن صاحبیوں بھی ہوئی تھی اس میں کیا شک ہے ان کو شریک اقتدار تو نہیں کیا گیا جب یہاں سے آدمی وائس رائب بھیجا جائے گا تو اپنا انہی میں سے اگر سٹھونے جاتے تھے تو یہی ہونا تھا اور بھٹو ذمہ دار تھے یائیہ خان تو ذمہ دار تھے سب سے بڑے ان کی ذمہ دار ہی تھی اقتدار منتقل کرتے شیخ مجیبر رحمان جیسے بھی تھے بہت بڑی تیزی سے انپاپلر ہو جاتے وہ انہیں تو مار ڈالا ان کی اپنی قوم میں بھٹو کی سپورٹ تھی یائیہ خان کو ڈراما کر رہے تھے اور اقتدار انہی کو سوپا رہا اور چیف مارشل آئیڈ ایڈنسٹریٹر بنایا تاریخ میں پہلا سیبلیا نا جو چیف مارشل آئیڈ ایڈنسٹریٹر ہے اور سنت انہوں نے تباہ کر دی وہ تو غیر الگ کے سنے ہیں مگر وہ تھے پڑے لکھے آدمی دنیا کو سمجھتے تھے مگر انڈسٹری تو برباد کر دی اور ان کی وہ ان کا کیا حق تھا وہ پنجاب میں حکومت بناتے ہیں سندھ میں حکومت بناتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے انہیں کہتے ہیں سنام میں ریپورٹنگ کرتا تھا اس وقت یہ پنجاب اسیبلی کے سامنے کہ بیڈلنگ کے سامنے کہ سندھ اور پنجاب کی چابیاں میری جیب میں ہیں اور یہی دو صوبے اقتدار کا سرچشمہ یہ کیسے سرچشمہ ہیں جی بھٹو سندھ سے جیتے تھے اور یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پختونخواہ کے لوگ وہ چیف اپ آرمین سٹاپ رہے ہیں اقتدار میں رہے ہیں ایوب خان اور اگر سوہر مردی کی بات مان لی جاتی وہ آخری کڑی تھے ان کی بات نہیں سنی گئی تو پھر شیخ مجیب الرحمان بھٹو اس کے سمندار تھے یہ شیخ خان سمندار تھے تو اس پہ حملہ اور یہ بتا جنرل باجوا کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح بالکل صحیح بات ہے کہ ادھر محشر کی ساریہ مقبوضہ کشمیر کو وہ شامل کیا انڈیا نے اور تین مہینے بعد باجوا صاحب نے جنگ بندی کر لی بیس سو تیرہ کی جنگ بندی کی ایکسٹینشن کر دی باجوا صاحب ناقابل فہم آدمی ہے وہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اس کے بہت سے پہلو ابھی سامنے نہیں آیا ابھی سامنے آئیں گے میں نے تو بڑی جلدی ان سے نجات پالی تھی چار دفعہ مجھے بلایا کھانا کھلایا لیکن پھر آخری میٹنگ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کس آدمی کا تو کوئی اعتبار نہیں یہ روز اپنے رائے بدلتا ہے اور کہتا ہے کچھ ہے اس کا چہرہ کچھ اور کہتا ہے زبان کچھ اور بھوئے پیرہن کچھ اور کہتی بار اٹھے نہیں ہوئی ہے جی عدالتی جنگ جو ہے وہ اپنے زوروں پہ ہے کیا کیا جی واقعات ہو رہے ہیں پشاورہ آئی کورٹ نے کہہ دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں الیکشن کمیشن کوئی کاروائی نہ کرے مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی وقتی طور پہ تو کم از کم صحیح ہے اور اسلام آباد میں جسٹس ستار نے کمیشنر کو اور ایس ایس پی کو پہ توہینہ دالتی کاروائی شروع کر دیا گا سولہ جنوری کو آئیں اور سارا ریکارڈ لے کے ہیں کیسے آپ نے گرفتار کیا شہر یار افریدی کو اور وہ جو محترم خاتون ہے مشکل سا نام ہے جن کا تو باقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فیصلے نہایت احتیاط سے محفوظ رکھے جاتے آپ پتہ ہی ہے لہو اور ہائی کورٹ میں اب نہ کہہ میں اسے باباد میں بات کرتا ہوں نام اب میں بھولنے لگا ہوں رفتہ رفتہ یہ یہ اداشتہ بیسی تو نہیں اچھا یہ افواہیں بہت سارگرم ہیں خدیجہ جو خاتون ہیں ان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے جسے نجفی نے لیکن وہ تو انہوں نے کہا ہے برنا آئی جی پیش ہوں تو آئی جی تو کئی دفعہ کر چکے ہیں ایسا کہ پرویزرائی کے معاملے میں بھی اس سے پہلے بھی کہ مجھے تو اطلاع ہی نہیں تھی افواہیں یہ گردش میں ہیں کہ الیکشن ملتبی ہونے والے ہیں اس کی تیاریاں مکملہ چیف جسے صاحب جائیں گے جب چھٹی پہ ہے تو اس قفاد اٹھائیں گے وہ شاید اس وقت امریکہ میں ہوں سنے امریکہ جا رہے ہیں افواہ یہ ہے تو جسٹس اتھر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹھائری جنرل سے انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتبی کرنے کی بات نہ کریں انہوں کا بے یقین ہے انہوں کے یہ بات دوبارہ نہ کریں توہین عدالت ہوئی مگر ملتبی کرنے کی بات تو نون لی کے پختونخواہ کے صدر امیر قائم مقام نے کی تین چار افتقل ملتبی کے مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں اور خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شفاف الیکشن کے یقین ہی نہیں ہے تو ایڈیشنل تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو بے یقینی تو یقیناً ہے ہی ایڈیشنل وہ اپنا اٹھائنے جنرل جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا نوٹس لیا انہوں نے ٹھیک ہے وہ عدالت ڈیٹرمنٹ ہوگی اور عدالت ڈیٹرمنٹ ہوگی تو فیصلہ ہو بھی جائے گا کہ عدالتوں کے فیصلے ردی کی ٹوکر میں کتنی بار پھینکے گئے ہیں الیکشن کا حکم دیا گیا صبح الیکشن کا حکم دیا گیا اور کتنی چیزوں کا حکم دیا الیکشن کمیشن نے مان کر نہیں دیا تو لیکن بے یقینی تو ہے تو اگر کاروائی جناب کرنی ہے جائج صاحب نے ان کے مہدبانہ التماس ہی کر سکتے ہیں عدالت پہ نکتہ چینی تو نہیں کر سکتے تو ان لوگوں سے بھی پوچھے نا وہ نوازہ تھے نصر اللہ خان سے ان کے عمر پوچھ رہے تھے اقبار رہے ہیں اس تنگ کر رہے تھے بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے تو وہ اپنا انہوں نے ٹالہ کہا ہوئے دیکھے کوئی سیریز گفتگو نہیں کر رہے ہیں میری ڈگری کبھی پوچھتے ہیں کبھی اپنا وہ مروم اقبار رہی صاحب ان میں سے کئی زندہ نہیں ہے بہت پرانی بات ہے میں بھی بیٹھا میں خاموش بیٹھا رہا میں تو گستاخی ان کی شان میں نہیں کرتا تھا سنجیدہ بات کرتا تھا ان سے بہرحال وہ کوئی شخش کرتے تھے تھوڑی بہت تو نواز صاحب پھر توجہ ہٹا لیتے تھے اتنے میں نور جہاں آئیں ٹیلیوین پہ چودہ اگس کا دن تھا تو دیر تک ٹی وی کھلا تھا رات کو بھارہ بجے تک تو اچانک نواز صاحب کے حصے مزا جاگی شہستہ بہت بہت شہستہ بگر حصے مزا بھی کمال کے تھی کہاں لگے ساڑھے کولو بڑی عمر پوچھ دو انہوں کو لوگی پوچھو نا کلام اقبال کر رہی تھی بس سے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا جی ایک جملہ کہا تو ایک جملہ ہے برطانوی سفیر نے کریک مورے نے کریک کیا جب کریک کا نام یاد آتا ہے تو لائن آف ڈیزرٹ یاد آتا ہے اور جناب بلال پر انہوں نے جو کتاب لکھا کتاب لکھ دی ہے غلطیوں اس میں ہیں ویسے مگر کیا کتاب لکھئے کریک مورے نے کہا تو ایک جملہ مگر کمال کر دی ہے کہا کہ پاکستان میں برطانی کے سفیر رہے ہیں عمرار خان پہ کچھ بھی الزام لگا لو لیکن کرپشن کا الزام تو گھٹیا ہے ایسے تمام الزامات چھوٹے اور موسیقہ خیش اجازالحسن جسٹس اجازالحسن صاحب نے وہ کام کیا ہے جو جسٹس قاضی حسس صاحب کیا کرتے تھے بلکہ ان کے پاس تو زیادہ جواز ہے وہ خط لکھا کرتے تھے جسٹس کو اور جاری بھی کر دیا کرتے تھے قاضی حسس صاحب اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ کیا سات رکنی بنانے کا اور چھے رکنی بنچ بنا دیا فلاں مسئلے پہ اور جناب مجھے اطلاعی نہیں دی گئی بعض چیزوں کی اور تین رکنی بنچ بنایا فلان چیز پہ جس پہ بڑا بنچ بننے چاہیے اور یہ ریجسٹرار کو انہوں نے لکھا ہے تو سپریم کورٹ کی تقسیم جو ہے وہ بڑی آزردہ کرتی ہے یعنی افسوس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کریں اور اس طرح کی شکایات ہوں تو آپ اس میں بیٹھ کے تیہ کرنا چاہیے کسی معاشرے کا لنگر جو ہے وہ تو عدلی ہی ہوتی ہے اگر عدالتی نظام کا یہ حال ہے تو پھر کیا کیا جائے اس پہ دکھ کا اظہار ہے میں اس کی تفصیل میرے پاس سب موجود ہے میں اس پہ نہیں جاتا مجھے بہت قرآت ہوتی ہے اس بات سے مظلہن یہ کہ بھٹو کا کیس کھول دیا بڑا چھا کیا جناب وہ اعتزاز احسن کی درخواست کیوں نہیں سن رہے وہ خاتین جو پڑی ہوئی ہیں جیلوں میں ان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی بیس دبعہ چودری پرویز علاہی کے زمانت ہوئی ہے تو کہاں تک اس کو بڑھاتے جائیں گے شاندانہ گلدار ان خاتون کا نام ہے جی اور شہریادہ افریدی جمیل زفر ایس ایس پی ہیں اور عرفان نور مہمن جو ہیں وہ نور ہیں یا نماز مہمن ہیں وہ کمیشنر ہیں ان کو طلب کر لیا ہے نماز شریف صاحب کی نائلی ختم کرنے کے لیے جتنی برکرفتاری ممکن ہے وہ دکھائی جائے رہی ہے ظاہر ہے جب وہ کاغذہ داخل کریں گے تو اعتراضات ہوں گے اور ہو سکتا ہے مسترد بھی کیے جائیں تو سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا لیکن بہرحال انہیں تو انصاف ملن شاہی ہے انہیں تو ملتا ہی ہے نواز شریف صاحب نے بھارت سے تعلقات بہتر بنانے پر جو اسرار کل کیا تھا یا پرسن کیا تھا اس کا جواب انڈیا نے دے دیا ہے بھارتے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کشمیر کو میں جو فیصلہ کیا تھا دفعہ دستور کی دفعہ تین سو ستر ختم کرنے جس میں اس کی خصوصی حیثیت اپنا جھنڈا تھا اپنا وزیراعظم تھا یہی معاہدہ ہوا تھا اول دو وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں آج بھی ریفرینڈم کرا لے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جواب دے دیا ہے اس کے باوجود اگر وہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے سر جھکا کے ٹھیک کرنے چاہتے ہیں جنرل باجوہ کی طرح تو ان کے برضی ہے عمران خیل نے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دی ہے جناب کہ وہ جسٹرش آلیہ نیلم صاحب نے فل بینچ کو بھیج دی ہے کہ الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے جو سلسلے میں جو فیصلے ہیں ان پر سٹی آرڈر دیا جائے تو انہوں نے بھیج دی ان کو فل بینچ کو کہا کہ وہاں پہلے ہی اپنا درخواستیں ہیں موجود اور یہ پوچھا کہ کون کون سے مقدمات ہیں جنرل ٹرائل ہو رہا ہے پھر یہ کہا کہ اگر ایک مقدمے پہ فیصلہ دیں گے تو پھر باقی کے پر پہ اس کا اثر ہوگا ظاہر ہے اس لئے فل بینچ کو بھیج دیا بلدیاتی الیکشن پہ بہت برہم ہے پیپلز پارٹی وہ بات بیچ میں دھوری رہ گئی بلدیاتی الیکشن ان کو گبارن نہیں ہے اب احمقیم چاہتی ہے بلکل ٹھیک چاہتی ہے یہ مطالبہ تو ان کا صحیح ہے جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے وہ تو سارے اختیاراتیں اڑپ کر لیے مجھے یاد آیا کہ میں چوزری پرویز علی وزیراعلا بننے کے بننے تو میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بڑا اسرار کر رہے ہیں مجھ سے تو ناکشی پر رہتے تھے اُس زمانے میں بہت تو میں خیر ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے بڑے رنج کے ساتھ کہا کہ اب بلدیاتی اداروں کے بھی شریک اختدار کرنا پڑے گا بلدیاتی ہے ساری دنیا میں بلدیاتی اداروں سے قیادت ابھرتی ہے اور ترقی ہوتی ہے تو ایمکیم اور جماعت اسلامی اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کراچی شہر کو اس کا حق دو تو اس کے باقی مند اختیارات بھی چھین لیے تو یہ کہاں کا انصاف ہے جی اس پہ غور تو ہنے چاہیے لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اگر وہ سیاست کا سیاسی لڑائی کا حصہ بن جائے تک انجان شہباز شریف صاحب نے ایک سال تک سپریم کورٹ نے حکم دیا الیکشن کرا ایک سال تک حلف نہیں اٹھانے دیا تا بلدیاتی اداروں کو ایسے پوزیسیم ہیں اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس کے ایک سو چھانوے مقدمات آپ غور کیجئے ایک سو چھانوے مقدمات ہیں امران خان پہ اس میں ذل شاہ کے قتل اور کوئٹہ کے وقیل کے قتل کا مقدمہ بھی ہے یہ کیسا عدالت نظام ہے اور حالانکہ نو مہی کے کیس میں ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی ہے زمانتیں ہوتی ہیں دوبارہ گرفتار کے لیے خدیجہ شاہ کو کتنی بار گرفتار کیا جا چکا ہے اور سنم جعوید کو کتنی بار گرفتار کیا جا چکا ہے توشہ خانہ کیس پہ پھر ایک دفعہ اسلام آباد آئی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلے اتنی احتیاط سے محفوظ رکھتے ہیں جیسے قدیم زمانے میں جو ہیں وہ زبرات محفوظ رکھے جاتے تھے برتنوں میں ڈال کے مٹی میں گاڑ دیے جاتے تھے ہمارے ہندو کمیونٹی میں بھی یہ تھا یہ بھرسغیر کی تقسیم سے پہلے اب دفعہ نہیں کیا حال ہے حارون شید کے زمانے میں بھی کیسا واقعہ ہوئے دل ہے خیر وقت نہیں ہے میں کیا آپ سے اس کرنا اس وقت الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جناب کہ سیبل سروس سے لیے جائیں گے ریٹرننگ افسر نوکر شاہی سے اب آپ یہ بتائیے یہ کیسے الیکشن ہوں گے وہ سہیل بڑائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بھر ڈرایا جا رہا ہے پہم پی ٹی آئی کے برکروں کو اور اتنا ڈرایا جائے گا اور الیکشن تک اتنا مضبوط امیدواروں کو روکا جائے گا تاکہ کسی طرح یہ جیت سکے کسی طرح بھیق میں اقتدار انہیں مل جائے وہ یہ جو افسر تو سارے ان کے ہیں وہاں بتا بدل دیئے سیند میں اور وہاں پختونخواہ میں حکومت ان کی ہے مولانا فضل الرحمن کی اور ظاہرہ افسر بھی ان کے ان سے تو کوئی پوچھنے ملت نہیں ہے ایک جملہ کا ہے شوقت بسرہ صاحب نے جو بڑا تکلیف دے ہے کہ مجھے اگر الیکشن لڑنے نہ دیا گیا تو میری اہلیہ الیکشن لڑیں گی اور عمران خان کا پرچم لے کر نکلیں گی مجھے امید ہے کہ میرے شہر کے لوگ ان کے سر پر شادر رکھیں گے ان کے تائید کریں گے یہ اس حال میں الیکشن ہو رہے ہیں کیا الیکشن ہے جی یہ اس کو الیکشن ہے یہ الیکشن ہے اور یہ جمہوریت ہے جسی سے اجازہ صاحب میں جو خط لکھا ہے اس میں کہا ہے سات دسمبر کو چار بجے چیف جسٹس کے چیمبر میں اجلاس ہوا بار بار رابطوں کے باوجود ڈیڑھ گھنٹہ قبل مجھے ایجنڈا دیا گیا سیبلین کی فوجی عدالتوں کے ٹرائل کا جو مقدمہ ہے مجھے بتایا گیا کہ سات رکنی بنچ بنے گا مگر چھے رکنی بنا میری تجویز تجویز کو کہ سینئر ارکان جو ہیں ان پر مشتمل بنچ بنایا جائے ججوں کی حمایت سے مشروط کر دیا گیا اور سینئر ججز کے شامل نہ ہونے کے معاملے میں میں یہ فکرہ سمجھ نہیں سکا مکمل طور پر لائل ہو یہ اس قط میں لکھا ہے اور ان کے دس ہتوں کے بغیر منٹس جاری ہوئے ہیں کہا جاتا ہے تین رکنی بنچ جو بنایا ہے اس پہ وہ اس پہ بھی ان کے تحفظات ہیں جسٹس صاحب جو جن کا ٹرائل جو سپریم جوڈیش اٹ کانسل میں جا رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا سینئر اٹی کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا اور حتیٰ کہ یہ کہا کہ منٹس بھی غلط جاری کیے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ مجھ سے اتفاق کیا تھا ساتھ اٹرین بنچ کا مگر اب اس پہ عمل نہیں کیا گیا یہ اہم خبریں سے جناب یہی تھی نہیں اب بعد پھر لمبی ہو جائے گی پھر آپ کہیں کہ بہت لمبی ہو گئی ہے تو یہ عبد شیر علی صاحب کا بیان میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ سن لیں بلاول کو اصل تکلیف یہ ہے کہ اس بار سندھ میں ان کی آسانی سے سیلیکشن بھی نہیں ہوگی عبد شیر علی صاحب ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون کو برا بھلا کہا میں لفظ محتاط استعمال کر لوں آپ کو پتہ ہی کیا کہا تھا دو سال نماز سے نماز شریف صاحب اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہر روز ہزاروں پاکستانی بہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ نوجوان جو ہے شان علی کیا نام ہے اس کا وہ لیٹر بن گیا اس کے نتیجے میں اور ان کے بالد گرائمی نے کہا تھا کہ آن ریکارڈ سولہ کروڑ پر میں نے شہباز شریف صاحب کو دیا جس سے انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدا اور یہ کہا فیصلہ بات نہیں آسکتا اور رانہ سولہ اللہ کے بارے میں نے کہا متدد قتل کیا اچھا بھائی قتل کیے ہیں اگر کیے ہیں تو کوئی ثبوت دو ان کے خلاف کاروائی کرو جب ناراض ہوئے کسی بات پر تو اس وقت یاد آیا کہ رانہ سولہ اللہ نے قتل کیا جیسے جمید علماء اسلام میں مولانا شیرانی کو اور حافظ حسین احمد کو مولانا فضل الرحمن کی کرپشن اس وقت میں نظر آئی جب وہ نظریاتی کانسل سے وہ چلے گئے اور حافظ صاحب کو وہ نہیں ملا اپنا کوئی ٹکٹ نہیں ملا تو اس وقت ان پر بہت سے انکشافات ہو سچ وہ ہوتا ہے جو بروقت بولا جائے